اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیلے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر وزر کرم کے ساتھ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ویلج میں آج ویجیٹیبل کس طرح بنایا جاتا ہے فریش بینگل بہت ہی آسان ہے کس طرح بنایا جاتا ہے کس کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آئیے دینہ ٹائم ویسٹ پیر چلتے ہیں ریس بھی ہی طرح بسماللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ہم نے چولے میں آگ جلالی ہے لکڑیوں سے ہمیں برتن رکھوں گی یعنی ایک دیکھ چھین بسماللہ الرحمن الرحمن ایک اپ میں ڈالوں گی اویل بسماللہ الرحمن الرحمن دیکھیں ہماری گرم ہو چکی تھی اویل ڈالنے کے بعد ہم میں ڈالوں گی بینگل آدھا کلو میں نے بینگل دی ہے جسے بڑے سلائت میں cutting کر لیا ہے بسماللہ الرحمن الرحمن اگر وہ اٹھے کرنے کیے اور شواستر میںраш کا اس микول دیگر دے wat beکرے اور کام کیے اب میںیں دو سے تین مینٹ پیدا کروں گے اب اسے دو سے تین مینٹ پیدا کروں گے بے کے پیدا کریں دیگر کے بعد انہیں سبکر کے لے سبک کریں دنیا جب میں آپ کو دیکھیں. 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں. یہ پہلے ہی شاکت ہوتے ہیں اور گھی میں اچھے پرائی ہو چکے ہیں اور میں یہ باہر نکار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کار کر سکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈینگن ہمارے ہوتے اچھے سوفٹ ہو چکے ہیں زیادہ بھاریک نہیں کرنے میں نے بڑے سلائس میں کرنے کیے تھے اب میں اسی گھی کے اندر اویل کے اندر ڈالوں گی پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میں نے پیاز لیے جسے میں نے بھاریک کرنے کیا ہے میں اسے لائٹ گولڈن براؤن کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہمارے لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے ایک چمچ میں ادرخ لسن کا پیس ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ اسے سپرائی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ ہو چکا ہے آدھا کلو میں نے آلو لیے تھے جسے کیوبز نے کٹنگ کر لیا ہے یہ ٹالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسے دو منٹ میں سپرائی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین منٹ میں نے آلو کو پرائی کریا ہے دو سے تین عدد میں نے لی تھی سبز میٹھ ایک لیے تھا میں نے ٹیمارٹر یہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ڈالوں گے ایک چمچ دھنیا پوڑر ہاپ چمچ حلدی ایک چمچ لمس بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سمیں لوں گی سابوت گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح مکس کروں گی اور دو منٹ کے لیے اسے اسی طرح چھوڑ دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاپ کا ٹوڑی میں نے دہی لی ہے ہاپ چمچ میں نے سرخ میر چلی ہے اور ہاپ ہی چمچ کالی مر چلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کے اندر ڈالوں گی اور اچھی طرح مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد یہ میں ڈالوں گی آلو کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں یہ دہی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ اس کا ذائقہ فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اب میں اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے سٹیم کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں میں نے سلو ہیٹ پر اسے سٹیم کیا ہوا تھا آلو ہمارے بہت ہی اچھے سوفٹ ہو چکے ہیں اور گریوی بھی ہماری دیکھیں کتنی اچھی تیار ہوئی ہے گھیہ لیدہ ہو چکا ہے سلو ہیٹ لکڑیوں پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے چھوڑا سلو نہیں کیا جاتا یہ دیکھیں صرف اتنی کم لکڑیاں لگائی ہوئی ہے اسی طرح ہم نے چھے سے سات منٹ اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا الحمدللہ ماشیلہ یہ بہت اچھے ہمارا آلو تیار ہو چکے ہیں یہ جو بینگن فرائی کر کر رکھے ہوئے تھا ہمیں یہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح مکس کروں گی ہمیں اس کے اندر سبس جھانیاں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو منٹ کے لیے اسے اسی طرح چھوڑ دوں گی اور پھر آپ لوگوں کی دکانی اسے بیش آؤٹ کر کر الحمدللہ ماشیلہ کم مسالوں کے اندر لکڑیوں پر بہت اچھا تیار ہوتا ہے اس کا ذائقہ فلیور بہت اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا الحمدللہ ماشیلہ دیکھیں ہمارے آلو اور بینگن کی سبزی تیار ہو چکی ہے جھڑ پر سے تیار ہو جانے والی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ہمارے خیت میں یہ سبزیاں لگی ہوئی تھی تازہ تھی پریش ہم وہاں سے توڑ کر لائے تھے تب ہم نے لکڑیوں کے چولے پر آپ لوگوں کو بنا کر دیکھائیں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل پر سبسکرائب ساتھ یہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھیں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کے سائے بنائے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبز و ایمان میں رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو کرونا وائرس سے بچائے کے ساتھ دیں ہمیں اجازت انشاءاللہ نیکس ملیں گے ایک نیو ریس پی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ نیگے بات